السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے لوگ اپنی زندگی کے مسائل کو لے کر کافی پریشان نظر آتے ہیں کوئی اپنے شادی کے رشتے کو لے کر پریشان نظر آتا ہے کہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے یا پھر کوئی جو ہے اپنی تجارت اور اپنے کاروبار اور اپنے بزنس کو لے کر پریشان نظر آتا ہے کہ میرا کاروبار صحیح سے نہیں چل رہا ہے یا پھر کوئی اپنے قرض کو لے کر پریشان نظر آتا ہے اور ایسے کئی سارے لوگوں کے مسائل ہیں کہ جن میں لوگ الجھے ہوئے ہیں اور ان کی زندگی کے حالات ان کو نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے گی ان کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ہم حالات کے اندر گرتے ہی چلے جا رہے ہیں اور کہیں سے ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کوئی سبب اور کئی اسباب ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جس کا سہارہ لے کر کے ہم اپنی زندگی کو اور اپنی لائف کو بہترین بنا سکے ہم دعا بھی کرتے ہیں تحجد بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں وظائف بھی پڑھتے ہیں استغفار کرنے کا معمول ہے درشریف پڑھنے کا معمول ہے ان تمام کو کرنے کے باوجود ہماری زندگی کے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو کچھ چیزیں بتلانے کی کوشش کروں گا اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبح کے وقت میں تحجد کے وقت میں جو دعائیں ہم کرتے ہیں اور کئی لوگوں کا معمول ہے صبح کے وقت میں اٹھ کر کے دعا کرنا قرآن کریم کی تلاوت کرنا ذکر و اذکار کرنا درشریف اور استغفار کرنا یہ ہم سب کا قریب قریب معمول ہے اور کرتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود مسائل حل نہیں ہوتے یہ بات یاد رکھے کہ ہمیں اپنے اللہ پر مکمل اور یقین اعتماد رکھنا ہے کہ میرا اللہ میرے مسائل کو حل کر دے گا نمبر دو بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور جب بندہ سجدے کے اندر گر کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعاوں کو ضرور قبول فرماتے ہیں اور کیا دعائیں ہمیں کرنا ہے جب ہم تحجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تین تسبیح کے بعد ہم اپنے لئے جو عربی میں دعائیں ہیں ان دعاوں کو ہم پڑھا کریں میں نے کئی ساری دعائیں آپ کو بتلا دی ہے کئی ساری دعائیں میں نے آپ کو سکھلا دی ہے جو عربی کے اندر ہے جو ہماری زندگی کے لئے کافی ہے دعائیں مختصر ہیں لیکن ان کے معانی ان کے مفہوم ہم بڑے کافی لمبے سارے ہیں کون کون سی دعائیں جیسے اس دعا کو ہم تحجد کی نماز کے سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے کسرس سے پڑھے اور ایک لمبہ سجدہ کرے اور اس میں دعا پڑھتے رہے مجھے دنیا کے اندر ہر بھلا ہی عطا فرماؤں اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے کوئی رشتے کے لئے پریشان ہے یا پھر بچی کی شادی نہیں ہو رہی وہ اس کے لئے پریشان ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے راستہ نکال دے گا کہ اللہ رب العزت اس کے اندر دنیا کی بھلائی عطا کر دے گا اگر کوئی قرض سے پریشان ہے یہ دعا پڑھے اے اللہ مجھے دنیا کے اندر بھلائی عطا فرماؤں تحجد کے سجدے میں بندہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کے وقت میں تو اللہ سے دعائیں پڑھے دعائیں مانگیں اللہم اینی اسعالو کالعفو والعافیت فی الدنیا والآخیرہ کہ اللہ میں عافیت چاہتا ہوں میں قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہوں اے اللہ میرے بچے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے رشتے داروں کے تانین آ رہے ہیں لوگ تانے دیتے چلے جا رہے ہیں اور ہم سر اٹھا کر کے نہیں چل سکتے اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما اے اللہ مجھے بھلائی دے دے اے اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں اے اللہ میں آپ سے بھلائی مانگتی ہوں اے اللہ میں آپ سے بھلائی اور عافیت کا سوال کرتے ہوں کہ مجھے عافیت دے دے اگر کوئی بیمار ہے کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کسی بیماری کے اندر جو ہے کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے اللہ سے دعا کرے اللہم اینی اسعالو کالعفو والعافیہ اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما اے اللہ مجھے بھلائی عطا فرما اے اللہ میرے مرض کو میری بیماری کو ختم فرما میری بیماری کو دور فرما اور پھر اسی تحجد کے سجدے میں یہ اللہ کا اتنا پیارا لفظ ہے اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ جب بندہ دل سے پڑتا ہے اتنے پیارے انداز میں رو رو کر کے اللہ سے کہتا ہے اللہ کو اتنا رحم آتا ہے اتنا رحم آتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں کیوں نہ دوں اس کو ہر بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے ہر بھلائی آپ کے قبضے قدرت میں ہے اگر آپ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں گے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی اے اللہ آپ میرے اس قرض کو دور کر دیں گے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی لوگ آپ سے نہیں سوال کریں گے کہ آپ نے اس کو کیوں دے دیا آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کیوں دے دیا اے اللہ تیرا خزانہ تیری رحمت بڑی وسی ہے بیدکل خیر اے اللہ ہر چیز اور ہر بھلائی اور ہر نعمت اور ہر چیز کا خزانہ تیری قبضے قدرت کے اندر ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرِ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے تو کسی چیز کا محتاج نہیں کسی سبب کا محتاج نہیں ہم تو اسباب کے محتاج ہیں ذرائع کے محتاج ہیں ہم تو دار الاسباب دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اے اللہ تو تو صرف کن کا حکم کرتا ہے اور ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے جہاں اسباب نہیں ہوتے اے اللہ تو وہاں سے اسباب پیدا کر دیتا ہے تو کتنی خوبصورت دعا ہے نا تو جو ہے تحجد کے سجدے میں اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگے کہ ہر چیز تیری قبضی قدرت کے اندر ہے اور بے شک بلا شبا آپ ہر چیز پر قادر ہے کہ آپ میرا اتنا سا مسئلہ حل کر دیں گے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی یہ چیز سمجھ میں آ گئے آپ کو اسی طریقے سے ایک چیز ہے عقیدہ اور ایک ہے ایمان اور یقین ہمارا عقیدہ تو ہے کہ دینے والا اللہ ہی ہے لیکن اس عقیدے پر ہمیں یقین نہیں ہے تو ہمیں یقین پیدا کرنا ہے ہمیں اعتماد پیدا کرنا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں یقیناً میرا اللہ مجھے عطا کرے گا میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں یقیناً میرا اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے در سے اور اللہ کے دربار سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے جو شخص اللہ کے دربار سے ناومید ہوا اور جس شخص نے ناومیدی اپنے دل میں ٹھان لی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے ایک دن ایسا آئے گا کہ جتنی دعائیں ہم نے مانگی ہے اللہ تبارک و تعالی وہ ساری دعائیں قبول کر کے اور ہمیں بہترین سے بہترین نعمت عطا فرما دے گا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص بس اسٹین پر کھڑا ہو اور بس کا انتظار کر رہا ہو کہ ابھی آئے گی ابھی آئے گی ابھی آئے گی اور کچھ دوقت پریشان ہو کر کے اور پھر کیا کریں وہ وہاں سے نکل جائے کہ چلو میں تو اپنے گھر نکلتا ہوں بس تو آنے والی نہیں ہے اور اسی وقت یہ وہاں سے قدم اس نے ہلائے اور قدم ہٹائے اور اپنے گھر کی طرف لوٹائی تھا اور بس آ کر کے نکل گئی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونے والی ہوتی ہیں لیکن ہم دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں ہم تحجد پڑنا چھوڑ دیتے ہیں ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چھوڑ دیتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رونا چھوڑ دیتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں تو نا امیدی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہونے والا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس لئے میرا عزیزو تحجد کی دعائے تحجد کی نماز تو وہ ہے سمیع بصیر وہ آپ کی ہر حالت سے واقف ہے وہ آپ کی ہر حالت کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کی ہر بات کو سن رہا ہے وہ آپ کی دل کی دھڑکنوں کو جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے وہ آپ کے خیالات سے واقف ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے کس ٹینشن میں ہے آپ اور کس فکر کے اندر ہے آپ آپ اللہ کی فکر میں لگ جائے یعنی آپ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے آپ اللہ کے ہو جائے آپ اللہ کے بند کر کے رہ جائے اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہو جاوے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کی ضروریات کو پوری کر دے گا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کو وہ بندہ بڑا پسند ہے بڑا محبوب ہے جو توبہ کرنے والا ہے یعنی انسان ہے انسان سے چلتے پھر کتنی ہی خطائے ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں تو انسان کو ہر وقت اپنے اندر ایک آجزی رکھنا چاہیے اپنے اندر ایک انکساری رکھنا چاہیے اپنے اندر حیث نہیں کہ میں اتنی تحجد پڑھ رہا ہوں میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں اور میں اتنا قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں اتنے ذکر و اذکار کر رہا ہوں تو یہ تکبر ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود میری دعائے قبول نہیں ہو رہی ہے تو یہ تو ہمارے اندر ایک تکبر آ گیا تو اس تکبر کو اپنے اندر پیدا نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے اندر یہ سمجھنا کہ یقیناً مجھ سے کوئی خطا ہو رہی ہے کوئی غلطی ہو رہی ہے مجھ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے یا پھر میری ایک آزمائش ہے اس کو آزمائش سمجھے کہ میرا اللہ مجھ سے میرا امتحان لینا چاہتا ہے اور میں اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں آپ نے سنا ہوگا نا بڑے بڑے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے پیغمبر جو اللہ تبارک و تعالی کے جو خاص بندے تھے اور ان پر وحی اترا کرتی تھی اتنے بڑے بڑے پیغمبروں کو نبیوں کو آزمائیا گیا آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو پھر ہم کون ہیں تو ہمارے تو گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے گناہ اس سے پاک ہوتا ہے ہم سے تو گناہ ہو جاتے ہیں خطائی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی گناہ کر کے جس سے گناہ ہو جائے اور گناہ ہو جانے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو بندہ بڑا پسند آتا ہے اتائب من الزم بکم اللہ زمبلہو کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جس نے گناہ کیا ہی نہیں گناہ ہو گیا اور گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے تو میرے عزیزو ہمیں ایک تو اللہ سے کبھی ناومید نہیں ہونا ہے اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہنا ہے اپنی پریشانیوں کا حل صرف اللہ ہی کے سامنے کرنا ہے اور اسی اللہ سے دعائے کرتے رہنا ہے اس کے در سے کبھی ہمیں نکلنا نہیں ہے اس کے در کو ہمیں کبھی چھوڑنا نہیں ہے اور میں نے آپ کو بتلائینا دعا یہ اتنے پیارے الفاظ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی ان الفاظ اور ان دعاوں کی برکت سے اور سجدے کی دعاوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کبھی دعاوں کو رد نہیں کرتا ضرور قبول فرماتا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ